موسیقی ناظرین آج کل کے دور میں جب لوگ چاند پر اور چاند کے بعد مختلف سیاروں پر پہنچ گئے ہیں پاکستان نہ جانے کیوں پتھروں کی ایج کی طرح واپس جا رہا ہے تمام تر پولٹیکل صورتحال کو دیکھیں کوئی لیپ ٹاپ باتتا ہے تو کوئی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کوئی سنامی لے کر آ رہا ہے لیکن نہ جانے کیوں ایک عام آدمی کے حالات بدلنے میں یہ تمام تر پارلیمنٹس اور تمام تر ایوان اور تمام تر سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں عام آدمی کی زندگی کس طریقے سے کس قسم پسوی کا نشانہ بنتی ہے اس کا اندازہ آپ کو آج میرا شو دیکھنے کے بعد ہو جائے گا عزمہ کو اس کے گھر والے نے جلا دیا ہے یہ ٹرمز کے لڑکی کو جلا دینا انڈیا میں تو ہم سنتے آ رہے ہیں بھارت میں تو یہ ایک عام ٹرم ہے لیکن یہ واقعات پاکستان میں بھی بہت عام ہو رہے ہیں میری ایک ڈاکٹر صاحبہ سے بات ہو رہی تھی تو ان کا انٹرویو بھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے تو ان کا کہنا تھا کہ مہینے کے اندر ٹین پرسنٹ وکٹمز ان کے پاس ڈومیسٹک وائلنس کیا آتا ہے یعنی کہ اس میں خواتین کو جلا دیا جاتا ہے کیوں جلا دیا جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے کافی فیکٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلا فیکٹر اکاؤنٹیبیلیٹی یعنی کہ جلانے والے کو جب یہ پتا ہو کہ وہ کبھی پکڑ میں نہیں آئے گا تو وہ جلا دیتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ اس کو اس کے کارنامی کی سزا ہی نہیں ملے گی تو پھر انسان خود ہی شیئر ہو جاتا ہے نمبر ٹو ایکانومی کا فیکٹر یہ آ جاتا ہے کہ غربت اس حد تک بڑھ رہی ہے اور جتنا انسان کمارا ہے مہنگائی آسمانوں کی طرف چلے جا رہی ہے تو ظاہری بات ہے جب مہنگائی ہوتی ہے تو آپس میں گھروں میں چکلشیں شروع ہو جاتی ہیں اس میں میاں بیوی بہن بھائی ماں اور اولاد باپ اور اولاد اور یہ سب ایک دوسرے کے دست و گریبہ ہو جاتے ہیں اس میں کس کا فالٹ ہے غریب کو روٹی ایک زمانے میں آٹھانے کی ملتی تھی آج ساتھ سے آٹھ روپے کی مل رہی ہے اس میں کس کا ہاتھ ہے ہمارے بڑے بڑے ایوانوں کے خرچے ناشتوں کے خرچے آنے جانے کے خرچے وہ کم نہیں ہوتے لیکن غریب کے لیے دو وقت کی روٹی بھی حاصل کرنا مشکل ہے اور اس پر بھی یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کے نمائندے اور عوام کی خاطرہ ہیں اور عوام کے لیے کام کریں گے اچھا ناسین حالات زندگی کیا ہیں لوگ زندگی کس طریقے سے گزارنے پر مجبور ہیں لولیس نیس کا کیا صورتحال ہے یعنی کہ قانون کی بالا دستی کہیں نظر نہیں آتی لوگر جوڈیشری کی کیسز میں اور پولیس اور انتسامیاں کے لیول پہ تو اس کی تصویر یعنی کہ عزمہ میرے ساتھ میری بہن موجود ہے اس کو جلا دیا گیا ہے اس کے شہر نامدار نے یہ حرکت کی ہے اس سے اس کے حالات زندگی پوچھتے ہیں بہت شکریہ بیٹا عزمہ آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ کا پورا نام کیا ہے میرا نام عزمہ ہے بلدیت محمد اکبر اور شہر کا نام محمد امجد خان خوری آپ کس علاقے میں میاں ہے اورنگی ٹاؤن ابھی اورنگی ٹاؤن میں تو امی اببہ کا گھر بھی ہے ایک نمبر اورنگی میں جی قریب ہی ہے قریب ہی گئی شادی ہو گئے شادی کو کتنے سال ہو گئے شادی کو تقریباً چار سال ہو جائیں گے اگس میں کتنے بچے ہیں ایک بیٹی ایڈائیس اب واقعہ بتاؤ کہ یہ واقعہ کیسے ہو گا دراصل میرے شہر کو کنوں نے شروع سہینے پیسو کے ساتھ وہ تھا کہ بس ان کو پیسے چاہیے تو شادی کے شروع دنوں میں بھی کنوں نے اپنے والی سے پیسے لے کہ جی میرے کو دس کہنے میں پیسے چاہیے کچھ دس سال روپے شادی کے شروع دن کے بعد تو وہ کہنے لے کہ ہمارے پاس نہیں ہے کنوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا مجھے اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ شخص پیسو کا بھوکا ہے پیار کو ہم نے جا بجا دیکھا مینے کا خیر چھوڑے ہو سکتا ہے حالات خاراپے کا کاروبار وغیرہ نہیں ہے تو اس لیے پھر ہم کالیدہ گھر میں آگئے تو میرے ماں باپ نے میری بہت ہیلپ کی شروع سے تو کنوں نے دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کے باپ بہت زیادہ پیسہ ہے بہت سپورٹ کرتا ہے اپنی بیٹی کے ہوں تو پھر ہر مہینے یہ ہونے لگا جی مجھے کبھی بینک سے لون چاہیے کبھی کچھ چاہیے کیا کرتا ہے چکشیاں چلاتے رہی ہیں تو جب بھی پیسے مانگو روز تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے آج کام نہیں ہے کہنا میں بہت بہت پریشان کرنے لگے آج ساہ ساہ بھی بیٹی ہو گئی تو میں نے کہا بیٹی کا خرچہ بھی تو ہے ہم کہاں کریں گے تو کہنے لگے ہاں نانا نانی ہے مامو مامو ہے وہ پورا کریں گے تو نشاہ بھی کرنے لگے کچھ لوگوں نے مہین کو بتایا تھا کہ یہ نشاہ کرتے ہیں اور جوہاں کھیلتے ہیں میں نے ان کی بات کا یقین نہیں کرنا میں نے ہو سکتا ہے یہ بات جھوٹ ہو جب تک میں خود اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ پاؤں تو کیسے گزرتے رہے دن گزرتے رہے ایٹ تیوار پہ بھی بھائی دے دیئے پیسے تھوڑے بس اسی میں گزارا کرو جیسے تیسے کر کے میں نے زندگی گزارے سلائے وغیر بھی کریں تھوڑی پھر اپنا اور زیادہ ہونے لے گی تھی پیسوں پہ چک چک سوچرال والے کا سوچرال والے تو علیگر میں رہتے ہیں مولک تو پوچھتے ہی نہیں تھے آکے کبھی انہوں نے تین سال میں آکے جھا کہیں ہماری بہو ہے بیٹی ہے یا نہیں کچھ نہیں بیٹے سے ملتے تھے بہو سے ان کو کوئی سروکار لیتا بیٹے سے آکے ملتے تھے نہیں بیٹا جاتا تھا ملنے کے لئے بہت بولا میں نے بہن کی شادی بھی تھی ملا آپ چلے جاؤ تو پہلے تو گلنا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا پھر گھر والوں نے کہا کہ نہیں تمہاری بہن کی شادی ہے بیٹی ہے تمہیں جانا پڑے گا تو گئے اس پہ بھی بہت چک چک تھی کہ جی اس کو بھی لے کے آؤ اب اس حال سے میں کیسے جا سکتی تھی اس پہ بھی بہت لڑائی ہماری ہوئی یعنی کہ روز کی لڑائی ہمارا معمول تھا روز پیسو کی پیچھے لڑائی اب ظاہر سے بات ہے اتنا خرچہ ہے بندے کا چھوڑا بچے کا ساتھ ہے آپ اتنا کماؤ گے نہیں تمہیں کیسے پورا کروں گی یہی بات بولو تو کہہ دیتے ہیں نہیں کاروباری نہیں ہے کاروباری نہیں ہے جس دن کی واقعہ ہوا ہے عزمان جس دن اس نے تمہیں جلایا اس دن کا مجھے صبح سے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا اس دن کہنا میں صبح میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں شام کو بھائی کی رسم ہے دوسرے دن جیسے رمائے کی رسم ہے تو میں امی کیا رکھوں گی تو کہناہااں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں رک جانا تو میں یہاں آگأی دوپیر میں دوپیر میں کھانا ماانا کھا کے آرام سے چل گئے گھر پہ تو کینے لگا کمینا پیسے گنے دے تو کینے لگ کہ میں میں مہندی مہندی لگوا کرے Nathan Gray کہاں گزا وہ رسے میں میرے بھائی کی تو کینے لگ کہ میں بھون کر کے کہہ رہاو میں پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا جو کہہ رہا ہوں گھر گئی مجھے پیسو کی ضرورات ہے میں تو نہیں مانگوں گا امی سے پیسے کیونکہ میں مہر کو پتا ہے کہ صبح گھر میں کام ہے اس نے پیسے ماں کو دے پہنے دیکھ لئے تو کہنے لے کہ مجھے پیسو کی ضرورات ہے پیسے چاہیے مہر میں نہیں مانگوں گا اپنی ماں سے تو اس پر بہت زیادہ لڑائی ہوئی بہت زیادہ کی یہ ہے تو مجھے پیسے نہیں دیتی اپنے حرچہ پورا کر لیتی تو تمہارے ضرورت تو تمہارے گھر والے تم کو دے دیتے ہیں میں کو نہیں دیتے ہیں تو میں نے آپ کو اگر وہ پیسے دیتے ہیں تو آپ کو انسا لٹا دیتے ہیں ان کو بہتوں کہتے ہیں کہ سچرال کا مار ہے چھڑ کہنا ہم کھا لیا تو کھا لیا میں نے ایسا تھوڑی ہوتا ہے وہ لوگ بھی تو محنت کرتے ہیں تو کہنے لے کہ میں تو میں اس کابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ تم جا پاؤں ہماری رات کو تین میں تک کے لڑائی بھی میں سمجھے شاید مزار کر رہے ہوں گے ہونے اسے بنیدوں میں نے ہے چول کوئی بات نے تین میں تک کے میں نے بہتوں کو بلانے کے کوشش کرے ہیں کہ میں جا پھائے کہ میں تمہیں شاید چھوڑوں گا جی نہیں کے تم جا پہو منا کر رہا تھا کہ بھائی کی منگنی کی جو رسیーい سے مہنے آلی اس میں تم جاؤں اس میں تم جاؤں جاؤں کی نہیں تو میں نے کہا میں جاؤں گی میں نے بھی جنت پکڑ دی میلا میرے پہلے بھائی کی رس میں میں تو جاؤں گی تو کہنے کہ میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ تم جاؤ گے تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ شخص یقین ہی نہیں کیا میں نے ایسی بھکتی تھوڑ کی لڑائی ہے ٹھیک ہو جائے گی دو تین دن پر پہلے بھی یہ مجھے بول چکے تھے کہ بھاگ جاؤں گا میں بھاگ جاؤں گا میں بھاگ جاؤں گا میں نے ایسی بولتے ہوں گے بچ صبح کہنا میں اٹھی میں چھوٹی بچی نے کہنے کہ ممہ مجھے بھوگ لگ رہی ہے دودھ چاہیے میں نے کہا اچھا اس کو میں نے اٹھایا کہنا میں دودھ دودھ دی ہے دودھ پلا کے میں لیڑ گئی بستر پہ جا کے تو کادے ایک گھنڈے کے بعد دی اٹھے کہ لے اس وقت مجھے چاہے دو بنا کے میں نے کہا اچھا میں بس جیسی بھوڑ چکھانے میں گئی ہوں چاہے بنانے کے لیے تو بس میں نے مات سے جلائی اور آگ دیکھی کیا ہوا تھا تمہیں کیا لگتا ہے میرے کو لگتا ہے بستر پہ شاہ بستر پہ کچھ تھا کیونکہ اس سے پہلے میں گئی ہوں بچی گینے دودھ کے لیے تو میں ساتھ نہیں ہوا کیونکہ میں نے اس وقت تو دودھ گرم کر لیا تھا بچی کو پلا بھی دیا تھا آنکے میں لیڑ گئی تھی دوبارہ جب میں گئی ہوں تو میں نے گیس آن نہیں کری تھی صرف مات سے ہی جلائی تھی تم نے گیس بھی آن نہیں کیتی اس پوائنٹ کو ناظرین میں چاہوں گی کہ آپ صرف سمجھنے کی کوشش کریں کہ عزمہ کہی کہنا ہے کیونکہ ابھی جب وہ گفتگو کر رہی تھی تو باتیں سنتے سنتے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ اس نے آگ لگائی اور ایک دم سے کچھن میں آگ لگائی تو ہو سکتا ہے گیس آن رہ گئی لیکن اس کا یہ کہنا ہے وصوک کے ساتھ کہ اس نے گیس نہیں جلائی تھی صرف مات سے کی تیلی جلائی تھی تو آگ لگے کیونکہ گیس جمع ہونے کا سوال ہے کیونکہ اتنا بڑا روشن دان ہے اگر گیس جمع ہوگی اتنا بڑا روشن دان ہے وہ تو وہاں سے گیس نکل جائے گی یہاں پر بھی روشن دان ہے تو گیس جمع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گیس جمع ہو پائے گی گیس کا نہیں ہے یہ تمہیں لگتا ہے کہ کچھ ڈالا تھا بستر کیونکہ پہلے تو آگ نہیں لگی جب آگ لگی تو پھر تم جب ادھر پہنچی تو تم نے شور مچایا تو میاں کیا کرتا ہے میں بھوٹچی خانے میں ہی تھی جب آگ مجھے لگی تو میں کافی دل میں بھوٹچی خانے میں ہی کھڑی تھی میری بچی میرے پاس کھڑی بھی تھی وہ کہنے لے کہ پپا ممہ کو بچاؤ بچاؤ یہ میرے پیچھے ہی کھڑے تھے کہ انہوں نے مجھے بجانے کی کوشش نہیں کری کھڑے ہوئے ہس رہے تھے پیچھے جاتے تو بجا سکتے تھے سنگ برابر میں تھا پانی رال دیتے انہوں نے مجھے کافی دیر کے بات پہنچا ہے میں دو جگہ ٹکرائے بھی ہوں اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے مجھے دھکا دیا ہے یہ میں چکر کھا کے خود ٹکرائی ہوں کہ آپ چاہے تو بھیٹ کا کونہ ہوتا ہے لکڑی کا اپڑا وہ میرے سن میں لگا ہے وہ ٹوٹا وہ پڑا ہے جب دھر والوں نے دیکھا تھا تو مہلے والوں نے کہنا میں بہت دروازہ بجایا ہے اتنا مجھے ہوشتا کہ کوئی دروازہ بجا رہا ہے مہلے والوں نے بہت زیادہ دروازہ بجایا ہے تو مہلے والوں نے کہے رہے میری بیوی پاکل ہو گئی ہے جاؤ یہاں سے دروازہ کھول ہی دیروں نے کافی دیر کے بعد بجایا ہے بچی زیادہ رونے لگی مہلے والے بہت جمع ہو گئے نیچے تو پھر کنوں نے مجھے بھلایا ہے پھر کنوں نے بجا کی کہنے کے کپڑے چینچ کر دو تو پھر پڑا پڑ جیسے تیسے میں جیس ہوش میں تھی کنوں نے مدد کر کے میرے کپڑے وغیرہ چینچ کرا دی ہے تو پھر اتنا مہنے کا میری ماں کو فون کر دو ان کو بھلاو تو اپنے گھر والوں کو فون کر کے بلا رہے ہیں جو کبھی جھاگتے نہیں ہیں ان کو فون کر کے بلا رہے ہیں میرے گھر والوں کو فون کر کے نہیں بولائیں تو پڑوس کے بچے نے جے جا کے میرے گھر والوں کو بولا تو یہ لوگ Java تو جب میرے ماں آئے تو میرے vrm وہ کہہ رہا ہے کہ خالی ہاتھ جلیں مجھے کہہ رہا ہے کہ چھولے سے خالی ہاتھ جلیں ج sant & 둘 کے امی کہلے گی اچھا امی کہلے گے ایسے کیسے جلRE تو کہلنے کے پتہ نہیں بورچ خان میں گئی تھی چولے سے ہاتھ جل گا میں تو باتروم میں تھا امی کہلے گی اچھا وہ تو جب ہم لوگ ہسپٹل گئے تو وہاں پتہ چلا ہے کہ اتنا زیادہ جلا ہے دونوں ٹانگیں جلی ہیں پیچھے گھٹنے سے لے کے یہاں تک پیٹ جلا ہوئے پشاپ کی جگہ جلی بھی تھی باتروم کی جگہ جلی بھی تھی یہ ہاتھ ہیں یہ ہاتھ ہیں یہ ہاتھ یہ ہاتھ کہہ رہے میں نے تمہیں بجھانے کی کوشش کری تو میں نے کہا اگر آپ بجھانے کی کوشش کرتا ہے آپ کے ہاتھ کرنا تھوڑا سا بھی جلیوے کا وہ ہوتا ان کے ہاتھ بلکل صاف ہے اچھا اس کے بعد جب تمہیں ہسپتال لے کے گیا تھا ساتھ میں تھا تو اس نے کوئی تمہاری اس سے بات چیت ہوئی اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے کہنا کچھی کو بولو تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور نہ تمہارے گھر والوں کو چھوڑوں گا دھمگی دیتی اس نے میں اس لئے شروع سے گھر والوں کو کچھ باتاتی نہیں تھی ہماری بہت ہوتی تھی لڑائی جھگڑا وہ کہتا تھا گھر والوں کو بتاؤ گی نہ تو گھر والوں کو چھوڑوں گا نہیں تم لگتے ہمارے پریشر میں آکے کہ بھائیوں کے سامنے بیزتی ہوگی ماں کے سامنے نہیں میں نے کہا میرے بھائیوں کو کچھ نقصان نہ پچھا دیں کچھ نہیں ہوگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے بعد اب یہ آتا ہے بھاگ گیا کیا ہوا اس کے بعد دو دن ایک دن یہ چاملہ گئے ہیں ہم ایسا تو امی نے کہنا میں ڈاکٹر اوڈوں نے ڈریپ کی پرچی لکھے دی کہنے لے کہ یہ ڈریپ لے کے آ جائے صبح گئے شام کو آ رہے ہیں کہنے کہ ڈریپ نہیں ملی امی نے کہا اچھا چھوٹے بھائی سامنگوا کے لگا دی دوسرے دن کہا کیمبول اس لے کے آجو کہنے میں گئے خواہب ہو گئے آئی نہیں اس کے بعد سے آئی نہیں ہے یہ مطلب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں بات کرتے ہوئے تمہاری آواز بھرا گئی ہے کس چیز کا سب سے زیادہ تو ان چیز کا کہ میں نے اس چیز کا بہت خیال نہ کھا اس نے میرا ساتھ بھی نہیں دیا جہا تھا تو یہ مجھے بچا سکتا تھا کچھن میں ہی تھا بچا سکتا تھا لیکن اس نے مجھے بچانے کی کوشش نہیں گا نہیں اور ہاں سنا تھا کیونکہ دو تین در پہلے بھی یہ مجھے بول چکا ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا بھاگ جاؤں گا مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ شخص تھا ہی نہیں ہے مجھے پہلے ہی نہیں ہے ہم کیا دیتا ہے فون پہ میرے ماں باپ کو میرے بھائیوں کو کہ دیکھ لوں گا میں تم لوگوں کو میری بی بی سا میری بات کر رہا ہو میں نے تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں ناظرین عظمہ کے اوپر کیا گزری وہ تو آپ نے سن ہی لیا بہت تکلیف دے بات ہے یہاں پر عورتوں کو اس حد تک پریشرائز کیا جاتا ہے کہ ایموشنلی کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی بات نہ کریں ان کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہ کریں کیونکہ پاکستان کے معاشرے میں صرف عورت کے دماغ میں ایک چیز فیڈ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنا گھر بچا لے لیکن اس گھر بچانے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پاتی اور عظمہ اس تمام تر بات کی ایک بولتی ہوئی مثال ہے کیونکہ اس میں صرف گھر بچانے کی خاطر اپنے گھر والوں سے کوئی چیز شیئر نہیں کی اور آخر میں اس کا کہنا ہے کہ جب وہ جل رہی تھی تو اس کا میاں پیچھے کھڑے ہو کر ہستا رہا اور یہ ایک حقیقت ہے ناظرین تو اس کے اپنے ہاتھ بھی جاتے ہیں اور عظمہ کا بتانا ہے یہ بہت بڑا خلو ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی نہیں جالے یعنی کہ وہ صرف کھڑے ہو کر تماشا دیکھتا رہا کچھ اور عظمہ کے گھر والے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جب وہ جائے وقوہ پر پہنچے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا عظمہ کی والدہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جب آپ پہنچیں اپنی بچی کے پاس تو آپ نے کیا دیکھتا بس میں نے تو یہ دیکھا تھا اس نے کپڑے چیز کو چینج کرا کے مسیری پہ لٹال دیتا اور یہ ہوش میں نہیں تھی بے ہوش تھی ہے تو میرے صحیح کہنے لگا کہ اس کے ہاتھ جلیں اور چولے سے اور کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہسپتال لے کے چلے جا اور یہ بہت چیخ رہی بھی چلا رہی تھی میں بات روم میں تھا کہنے لگا میں نے چلو تھوڑی سی ہاتھ جلیں گے چلو کوئی مسئلہ نہیں تو میں نے جا کے ایمبولس لے کر آجاؤ تو ایک گھنٹہ گزر گئے ایمبولس ہی لے کر آیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا وہ پھر واپس ہی نہیں آیا وہ اسے پھر میرا چھوٹا لڑکا گیا کہنے لگا امی میں لیا آیا ایمبولس میں نے لچا اس کو ایمبولس میں پھر ہم لوگ اسپتال لے کے گئے تو اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے ہم کو یہی باتا تھا ہاتھ جلے ہوئے جسم کا چاملہ اسپتال کلینک ہے اسپتال مطلب قطر والوں نے واپس کر دیا تھا ہم لوگ کو قطر والوں نے واپس کر دیا کہنے لگے یہ کیس ہم نہیں لے سکتے کیوں کیونے زیادہ جلی بھی ہم کیس نہیں لے سکتے قطر میں مجھے پتہ چلے نہیں کہ پورا نیچے کا حصہ آگے کا حصہ سب جلا ہوئے کیمیکل سے اس کو جس کو فتہ نہیں ہے کیمیکل سے جلایا اس کا گونش کالا تک ہو گیا آپ کون ہیں میں اس کے پوپی ہوں آپ پوپی ہیں تو اچھا آپ کو کیسے لگتا ہے کیمیکل سے جلتے ہیں تو وہ محسوس ہو رہی تین چار مہینے اور ابھی تک زکم ٹیس فغیرہ ڈاکٹر نی نے خود بولی اس کا گوش کالا ہو چکا ہے وہ دن ڈاکٹر نی نے مجھ سے یہ الفاظ دولی ہاں جب راکھ جسم میں سے اس کے راکھ نکلتی تھی پورے کپڑے جل کے اس کے جسم کے اندر ہی پیوس ہو گئے تھے کچھ بھی نہیں بچے تھے کپڑے بلکل بھی نہیں بچے تھے کپڑے پورے جسم کے اندر تھے اس کے تو جب ساف کرتی تھے اس میں سے راکھ نکلتی دھول دھول جیسی نکلتی تھی اس کپڑوں میں سے تو کہتی تھی ہنٹی یہ کیمیکل کا جلاوہ اس کا پیٹول کا نہیں ہے پیٹول کی صرف خال ہوتی ہے جسے کالیجی کو پھیک دیتے ہیں نیچے وہ تکڑے تکڑے دیتا عجیب سے ہو جاتی ہے کاری کاری سے اس طرح کا جسم تھا تو یہ میرے کو بتایا نہیں کہ یہ مسئلہ ہے میں ہسپتال گئی ہوں تو ہسپتال نے دیکھا آگے پیچھے سے سب کو جلا کریں بی بی یہ کیس تو بہت زیادہ خراب ہے آپ کو نہیں پتا تھا اتنی جلی گئی ہے میرے دھماد نے تو یہ کہا تھا خالی ہاتھ جلیں یہ چاہولہ والوں نے بولے اتنی جلی گئی ہے چاہولہ والے تو صرف لیں لے گئے آپ اس کو سویل ہسپتال کیوں گئے بس بیرے نا بچی کی وجہ سے چھوٹی بچی ماں کے بھگر رہتی ہیں لیکن ڈاکٹر کو بھیجتے ضرور ہے پٹی کے لیے یہ ان کی مہربان یہ کہ وہ لوگ بھیجتے پٹی کے لیے جی لیکن یہ تو اس دن پر پارنگ ہو رہی تھی پانچ چھے افراد کا آپ نے سنو وہ پھل پہ ہوا تھا مسئلہ تو اس دن بھی وہ بچی آئی تھی پٹی کرنے کے لیے آپ محلے میں رہتی ہیں برابر میں رہتی ہیں آپ نے کیا سنو میں نے بھی یہی سنا تھا کہ اس کو نا جلایا ہے آپ نے شور و غل کی آوازیں سویدی چیخنے کی نہیں نہیں یہاں نہیں جلی نا اس کا گھر دور ہے یہ کرائے پہ رہتی ہیں آگے گلیوں میں کرائے پہ رہتی ہیں ہماری گلی بنے تھے یہ دو تین گلی ماں کرائے پہ رہتی تھی یہ کرائے پہ رات بر لڑتے رہا کرائے والے ٹھوک رہے کہ شور کیوں ہو رہے لڑتے رہتے بس جو پڑو سونے ہوئے کوئی بیان دی ہے یہ لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے اب اگر یہ دونوں میہ بی بی لڑتے رہتے تھے تو یہ خبر آپ تک نہیں تو یہ نہیں بتاتی تھی نا ملک کو کہنے لگے کہ بھائی کے رسم ہونے والی بہن کے بھی شادی ہوگی تو کہنے لگے میں اگر گھر آکے بیٹھ جاؤں گی تو کہنے لگے ان لوگ کے رشتے نہیں آئیں گے تو اس چکر میں جو نا یہ کہنے لگے کہ میں تھوڑا ملنے آج صحیح ہو جائے گا کل صحیح ہو جائے گا بھائی اس میں تھی کہ یہ صحیح ہو جائیں گے لیکن ہمیں تھوڑی پتہ تھا یہ تنا بڑا یہ کام کر دے گا ہمارے ساتھ اب یہ اس نے یہ کریں لون بھی اس نے لیا میرے نام سے لون لیا اپنا شناتی کا اپنی امی کے بعد چھپا دیا اور میرے نام سے لون لیا لون والے کو کیا بلتا میری ساز دے گی میری بی بی دے گی اب تم یہ پتہ لون لیا اس نے اور دوں گی میں میری بہن سے اس نے کرزہ منگوایا اس سے میرے بھائی سے منگوایا مہلے والوں سے منگوایا اتنے لوگوں کا کرزہ ہے اور وہ کرزہ ہے میرے کو آ کے بولتے ہیں تمہارے دماد نے تمہیں بیٹی نے اتنا کرزہ لیا مجھے دو اب میں اس کا علاج کروں گی یا کرزے والوں کو دوں گی آپ یہ بتاؤں مجھے